بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے محترم سامین بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنی شادی کے لیے کس قسم کی عورت کا انتخاب کریں تو دیکھئے عورت بمنزلہ اس گلو بند کے ہے جو انسان اپنی گردن میں باندھتا ہے اور یہ دیکھ لینا انسان کا کام ہے کہ وہ کیسا گلو بند اپنے لیے پسند کرتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عورت پاک دامن ہو اور پرہزگار ہو سب سے پہلے اس کی پاک دامن ہی دیکھی جائے اس کے بعد ہم آج آپ کی خدمت میں اس شخصیت سے ایک بہترین ہمسفر کی علامتوں کو نکل کرنے جا رہے ہیں جو پوری ورڈ کی معنی شخصیت ہے اور پوری دنیا کے لیے وہ قابل عزت شخصیت ہے پوری دنیا انہیں قابل احترام سمجھتی ہے عدب کی نگاہ سے دیکھتی ہے اسے عالم سمجھتی ہے تو وہ کون ہے وہ شخصیت وہ شخصیت ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام جی ہاں میرے محترم سامین آج ہم امام علی علیہ السلام سے ایک بہترین عورت کی علامتیں بیان کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر یہ علامتیں ہوں تو وہ عورت آپ کے لیے بہترین ہم سفر بن سکتی ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس عورت کی خاصتگاری کی جائے اس میں یہ صفتیں ہونی چاہیے جب بھی آپ رشتے کے لیے کسی بچی کو دیکھنے جائیں آپ کے والدین دیکھنے جائیں تو اس میں مولا فرماتے ہیں کہ یہ صفتیں دیکھیں نمبر ایک مولا فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ گندمی ہونا چاہیے لہذا گندمی رنگ والی لڑکی بچی اچھی ہم سفر بن سکتی ہے اور دوسری علامت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی پیشانی فراق ہو وسی پیشانی والی بچی ہو تیسری علامت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بچی کی آنکھیں سیاہ ہو سیاہ رنگ کے آنکھوں والی بچی ہو اور چوتھی علامت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بچی کا قد میانہ ہو نہ زیادہ لمبے قد والی بچی ہو نہ زیادہ چھوٹے قد والی ہو بلکہ درمیانہ قد والی ہو اور اس کی سرین بھاری ہو اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسی عورت میسر آ جائے اور وہ اس سے نکاح کرنے کی بھی خواہش رکھتا ہو لیکن اگر اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں تو امام علیہ السلام ایسی بچی کے اچھے اور بہترین ہمسفر ہونے کی زمانت کے طور پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اخراجات مجھ سے لے لے اور اس قسم کی عورت کو اپنے نکاح کے لئے انتخاب کر لے